بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج ہم سٹوری ایک جو آپ کو سنا رہے ہیں کہ جو ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہے ایک مقدمے کی کاپی ہے ایک ہوا کی بیٹی کے ساتھ یہ درندے کیسا ظلم کرتے ہیں کیسے کیسے ان کو اپنے جال میں پھساتے ہیں اور پھر ان کو اپنی جنسی حوض کا نشانہ بناتے ہیں آج میں بات کروں گا اسلام آباد کی ایک بہت بڑی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے گلبرگ گرینز گلبرگ گرینز کے اوپر آلریڈی ہم نے پروگرام کیے جس میں جو سکیم ہوا تھا جو لوگوں کو لوٹا گیا تھا اربو اربے کا ایک شخص ارسلان حمید فراڈ کر کے باگ گیا تھا اس حوالے سے ہم سٹوریاں آپ کو سناتے رہے ایف ای آرز کی کاپییں دکھاتے رہے لیکن آج اسی گلبرگ گرینز میں ایک ہوا کی بیٹی کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا ہے یہ اس قدر خوفناک سٹوری ہے کہ پراپٹی ڈیلر پراپٹی کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اب جو خواتین جو ورکنگ وومنز ہیں ان کی عزتوں کے ساتھ بھی کھلوار کرنے لگ چکے ہیں اب گلبرگ گرینز کا ایک نام ہے آپ کو معلوم ہے ایک حساس ادارے کی یہ ایک سوسائٹی ہے لیکن اس میں بھی اب یہ کام ہونا شروع ہو چکے ہیں وہاں پہ کتنے فلیٹس بنے ہیں ان فلیٹوں میں کیا ہوتا ہے میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں لیکن آج میں بات کروں گا گلبرگ گرین میں جو ایک ہوا کی بیٹی کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا اس پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا بات یہیں تک نہیں رکتی اس کے بعد اس ہوا کی بیٹی کی ویڈیو تک بنائی گی اس کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ میں بات کر رہا ہوں تھا نا قرال میں ایک مقدمہ درج ہوئے ہے چودہ سو انتر بٹا بائیس اور یہ سات اگست دوزار بائیس کو مقدمہ درج ہوئے ہے اس میں جو خاتون ہے اس کا نام میں نہیں لوں گا خاتون وہ ایک مرہوم شخص کی بیٹی ہے لہورس میں اس کا مستقل پتہ ہے موجودہ پتہ اس نے گلبرگ گرینز کا لکھا ہے اس مقدمے کے مطن میں وہ یہ کہتی ہے کہ میں رائل لینڈ اینڈ میڈ لینکس میں بطورے ام ڈی گلبرگ گرین میں کام کر رہی ہوں آج مرخہ سات اگست بوقت ایک بج کر پندرہ منٹ بجے دن ایک لڑکا جس کے ساتھ قبل ازی پروپٹی کے حوالے سے انجون نامی شخص کے آفیس میں دو تین دوا میٹنگ ہو چکی ہے وہ انجون نامی شخص جس کا فون نمبر دس ون یہ ہے اس کی گاڑی لے کر میرے پاس گلبرگ آیا اور کہا کہ آؤ انجون صاحب کے پاس جانا ہے میں گاڑی میں سوار ہوگی وہ گاڑی تبدیل کرنے کے بہانے امتیاز مال کے پاس ایک مکان میں لے گیا جس کی میں نشاندہی کر سکتی ہوں وہاں جا کر کمرے میں بند کر کے میرے ساتھ جسمانی تشدد کرتے ہوئے زبردستی میرے ساتھ زنا کیا اور ویڈیو بنائی اور مجھے امتیاز مال کے قریب اتار کر چلا گیا جاتے وقت کہا کہ اگر کسی کو اس بابت بتلایا تو میں ویڈیو وائرل کر دوں گا الزام علیہ کو سامنے آنے پر شناخت کر سکتی ہوں میرا میڈیکل کروا کر قانونی کروائی کرتے ہوئے ملزم کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے اور مجھے تحفظ فرام کیا جائے اسی دوران مذکورہ بالا نے مجھ سے میرا ایپل وائچ سیریل ساتھ بھی چھین لی ہے آگے اس خاتون کا نام یہ سارا یہ ایک مقدمہ درچ ہے کہ اب دیکھیں پراپٹی ڈیلرز اب جس شخص کی تصویر ہمارے تک پہنچی ہے وہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کو دکھائیں گی کہ وہ شخصیت کون ہے جس نے اس خاتون کو ایک ہوا کی بیٹی کو درندگی کا نشانہ بنایا ہے اب یہاں پہ بات آپ کو یہ بتا دیں کہ گلبر گرنس میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے حالات کیسے ہیں اتنا روزگار نہیں ہے لیکن خواتین کو روزگار کے مواقع دیے جاتے ہیں اور یہی ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہے ہیں لیکن کچھ مرد ایسے جو درندے ہوتے ہیں وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں یہ جو شخص جس نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کیا ہے اس کی تصویر بھی ہمیں موصول ہوئی ہے اس کے لئے جو تشدد کی تصویریں وہ بھی ہمارے تک پہنچی ہے لیکن تشدد کی تصویریں ہم نہیں چلائیں گے کیونکہ ظاہری بات ہے عزت صاحب کی سانجی ہوتی ہے تو یہ خاتون ہے یہ ایک روزگار کے لئے وہاں پہ گلبر گرین میں کام کرتی ہے میں نے وہ پراپٹی آفیس کا نام لیا رائل لینڈ اینڈ میڈ لنکس میں یہ کام کرتی ہے اب یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ پراپٹی ڈیلرز جو ہوس کے پجاری ہوتے ہیں وہ ورکنگ مومنز کو میٹنگ کے بہانے بلاتے ہیں کہ آپ آئیں آپ سے میٹنگ کرنی ہے اور اسی بہانے جب لڑکییں وہاں پہ جاتی ہیں تو ان کو جس طرح یہ امتیاز مال کے پاس ایک مکان میں لے گیا اور وہاں پہ اس خاتون کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا اب یہ ایک پہلا مقدمہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں کہ کئی مقدمات درج ہو چکی ہیں ہوا کی بیٹیوں کو درندگی کا نشانہ بنانے والے کئی ایسے درندہ صفت ہیں کہ آج تک میرے خیال سے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک کیس اب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا اگر اس کیس میں اس ملزم کو سریعام پھانسی کی سزا دی جاتی تو شاید بچیوں کے ساتھ ریپ کے واقعات کم ہوتے لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا عام ہوا ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ہر دوسرے تیسرے محلے میں اس طرح کے واقعات سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں اس سے پہلے ہم نے آپ کو رالپنڈی پولیس کے ایک ہیڈ کانسٹیبل کی سٹوری سنائی تھی اب اس ہیڈ کانسٹیبل کے اوپر میں ایک پروگرام کروں گا کیونکہ جس طرح کی وہ ہمیں دمکییں دے رہے ہیں جس طرح کے کمنٹس کر رہے ہیں اور تریڈز کر رہے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو وہ ہیڈ کانسٹیبل صاحب کو میں ایک پیغام دوں گا کہ میدان بھی حاضر ہے اور گوڑا بھی حاضر ہے کیونکہ ہم تو جو پروگرام کرتے ہیں ہمارے پاس تو ایف ای آر تھی اب یہ جو مقدمہ جو گلبر گرینز میں ہوا ہے یہ تو ہم نے مقدمہ چلایا ابھی اس کے اوپر مزید ہم کام کریں گے کہ کیا اس ملزم نے ظاہری بات ہے اس خاتون نے تتنمیہ بیان میں اس ملزم کو نامزد بھی کیا ہوگا کیا اس ملزم نے زمانت کروائی کہیں ایسا تو نہیں کہ خواتین اس طرح کے کام کر کے لوگوں کے ساتھ ایک ہوتی ہے مچول انڈرسٹینڈنگ یا مرضی اس طرح کیونکہ آپ دیکھیں کہ تین سو چھہتر اور اس کے علاوہ اگر مرضی سے آپ جس طرح آپ تین سو اکتر اے بھی اس طرح کے واقعہ جو گیسٹ ہاؤزز میں ہوتے ہیں کہ وہ لڑکا اور لڑکی کی مرضی ہوتی ہے وہ تین سو اکتر اے بھی لگتی ہے یہ تین سو چھہتر ہے اور تین سو چھہتر کی جو سزا ہے اگر ثابت ہو جاتا ہے جہاں لڑکی نے لکھا کہ میرا میڈیکل بھی کروائے جائے اب اگر میڈیکل ہوتا ہے پھر ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے اور اگر اس میں ثابت ہو جاتا ہے کہ اس پراپٹی ڈیلر نے کیونکہ وہ آلریڈی انجمن کا نام لے رہی ہے اب اس پراپٹی ڈیلر نے واقعی ہی اگر اس خاتون کو جنسی حوض کا نشانہ بنایا اور وہ ثابت ہو گیا میڈیکل رپورٹ میں آ گیا تو اس کی سزا کم سے کم بھی سزائے موت ہے یہ میں نہیں کہتا پاکستان پینل کورڈ یہ کہتا تب تک کے لئے اپنے مضبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ